دوستو تحصیل دار سنگریہ بجائے پرکاسنگ پھر آ گئے ہیں بیوادوں میں پہلے بھی ایسا بیواد آٹھ مینے پہلے ہوا تھا اور تحصیل دار گرب بدائی گردیف شاہ پینے کے بیچ میں تونگڑاک اور پھر ہاتھا پائی تک پہنچی سی نوبت اب پھر ہتھیار کے ساتھ فوٹو پلوڈ کرنے کے چکر میں آرم سیکٹ میں ان پر مقدمہ درج کر لیے گیا ہے پہلے آپ کو پرانا ویڈیو سناتے ہیں پھر آگے خبر کو ہم بڑاکار بتائیں گے کیا ہے پورا معاملہ موسیقی 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 تصحیل دار سے چرچہ کری چرچہ کے کرتے کرتے تصحیل داری اکھڑ گئے اور ایب روح کیا روئے بکرن سن خزاری کے ساتھ ڈاریٹر ہماری پنچاسی چکے دوستو پرانا ویڈیو آپ نے آٹھ ماہ کا پہلے کا دیکھا ہے تصحیل دار اور پورو بیدائک گردیف شاپینی کے بیچ میں تونٹڑاک ہوتی ہے ہاتھا پیجا کا بات پہنچ جاتی ہے فضل قرابی کو لے کر چل رہی تھی بات اور بیچ میں پورو بیدائک اور تصحیل دار کے بیچ میں تونٹڑاک کا معاملہ سامنے آیا تھا چلو پھر دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ تصحیل دار سنگریہ پھر بیبادوں کے گیرے میں کیوں گھر چکے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے پندرہ دن پہلے جائے آپ کو جو تصویر دکھائی جاری ہے اس کے اندر میں گن لے کر فیس بک پر ایک فوٹو اپلوڈ کر دیتے ہیں اسے میڈیا کے اندر سرکھیاں میں آتے ہیں تصحیل دار سنگریہ اور پھر چرچیں شروع ہوتی ہیں کہ ہتھیار کے ساتھ فوٹو اپلوڈ کرنے پر مقدمہ واقعی لوگوں پر درج ہوتا ہے تصحیل دار پر کیوں نہیں لیکن پھر جانچ بیٹھتی ہے ہنوانگڑ کلیکٹر جانچ ادھکاری ایڈیم کو نکٹ کرتے ہیں ایڈیم پر شاہصن اس کی جانچ کرتے ہیں جانچ رپورڈ پھر کلیکٹر کو سمکتے ہیں اور کلیکٹر کے دوارہ اس جانچ رپورڈ کو دیکھنے کے بعد اب اس نسکرس پر بے پہنچے کی تصحیل دار کے برد آرم سیکٹ کے تحت اگر پولیس مقدمہ درج کرانا چاہے تو بے سبتانتر ہے جلہ کلیکٹر نے جو جانچ رپورڈ تھی وہے پولیس کو سونپ دی اور اس کے انصار لکھ دیا کہ پولیس بیواغ اس میں سبتانتر ہے جو نیم انصار کاروئی بنتی ہے وہے کر سکتے ہیں پھر معاملہ ایس پی کے پاس پہنچتا ہے اور ایس پی کے دوارہ سنگریہ سیائی کو آرم سیکٹ کے تحت مقدمہ درج کرنے کا دیش دے دیے جاتا ہے اور پھر مقدمہ تصیل دار سنگریہ کے برد آرم سیکٹ میں درج کر لیا جاتا ہے جانچ ابھی جاری ہے وہیں دوسری اور تصیل دار کا جو بیان پہلی بھی آیا تھا تصیل دار نے کہا تھا کہ یہ ایر گن ہے مگر پولیس کاروائی تو پلاسٹک گن کے ساتھ فوٹو اپلوڈ کرنے پر بھی کر دیتی ہے اب یہ تصیل دار کا کہنا ہے کہ ایر گن ہے جہ آرم ایکس کے تحت نہیں آتی ہے دوسری اور جلہ کلیکٹ کی رپورٹ اور پھر پولیس نے اب اسے جو ایک گن اپلوڈ کرنے کی فوٹو کا جو معاملہ ہے اس کے تحت آرم سیکٹ میں مقلمہ درج کر لیا ہے اور تصیل دار کئی نہ کئی پھر چرچوں میں ہیں پہلے بھی چرچوں میں آئے اور بیوادوں میں رہے اب پھر جوہ تصیل دار کے برود ایف آئی آر نمبر پچاس اوبلک دو ہزار چوبیس درج کر لی گئی ہے اور جانچ دکاری لکشمند سنگھ کو جانچ سونپ دی ہے جو کی سنگریہ کے اندر جانچ کریں گے یہ ایس ای یا لکشمند سنگھ وہ اس کی جانچ کریں گے اور تصیل دار سنگریہ پر ارم سیکٹ کے تیت اب جانچ میں کیا نکل کر سامنے آتا ہے اور کیا آگے مقدمے کے اندر جانچ میں پایا جاتا ہے یہ تمام باتیں تو دیکھنے والی ہوں گی لیکن تصیل دار سنگریہ پہلے چرچوں میں رہے بیوادوں میں رہے اب پھر ایئر گن کے ساتھ یا ایئر گن کہیں چاہے ہم دوسری گن کہیں یا جانچ کا بھی شاہے فوٹو بلوڈ کرنے کے کارن چرچوں میں ضرور ہے اب دیکھتے ہیں آگے پولیس کی کاربائی کے اندر کیا سامنے نکل کر آتا ہے کلمنوج کے لیے گردیف سنگھ سینی کی ہنمارگاڑ سے خاص ریپورٹ موسیقی